اسلام علیکم ان اوہی گوڈ ماننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن جناب امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے جناب اور آج پاکستان سمیت جو کہا جا رہا ہے یومیں کشمیر جگجہتی منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آج ہم شو میں دسکاشن بھی کریں گے ہمارے مہمان بھی ہوں گے کیا یہ پاپس ہے اس دن کو منانے کا اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نائنٹین نائنٹی سے یہ پانچ فروری کوئل کشمیر کے ساتھ اظہار جگجہتی کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم فروری شو میں آگے جا کے ڈسکاشن بھی کریں گے لیکن آج میں جو آغاز میں ریسرچ شیئر کرنے والی وہ اس ملنی سی بچی کے حوالے سے ہے سجناب بچے بھومن دو تین سال میں کچھ بولنے کی پرکٹیس اور اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے اور یہ جو بچی ہے یہ بقائدہ زور پر اتنا سیلون چلا رہی ہیں اور یہ تین سال کی ہیں جناب ان کا تعلق چین سے ہے اور ان کی مہارت کو دیکھتے ہوئے جو خواتین ہیں وہ یہاں پر آتی بھی ہیں ان سے فیشل بھی کرواتی ہیں میک اپ بھی کرواتی ہیں اس کے ساتھ سائی سروسز بھی لیتی ہیں اور یہ چھوٹی سی ایک بیوٹیشن ہے اور بلکہ یہاں پر ملازم نہیں ہے یہ یہاں پر بقائدہ طور پر سیلون کی مالک ہیں اور ان کا جناب حیرت انگیز ایک بات یہ ہے کہ یہ صرف تین سال کی ہیں اور ان کے جو والد کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں دو ماہ کی عمر سے میں نے اوبزورف کیا کہ ان کو بال نکھارنے سوارنے کا بڑا شاک ہے اور یہ اب پھر اس کو شاک کے مدن نظر رکھتے ہوئے ان کے اندر وہ جو چھوٹی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ تین سال کی عمر میں باہر آنا شروع ہوئی ہیں بیسکل ان کے فادر جو تھے وہ پیشے کے اطلباع سے بابر تھے یعنی کہ حجام کا کام کرتے تھے لیکن ایک سو ان کے ساتھ دکان پر جایا کرتی تھی اور اوبزورف کیا کرتی تھی اور ایک روز بچی نے جو ہے جہراب دکان پر آنے والے گہک کے بال کاٹھنے کی فرمائش کی تو اس کے بعد اس گہک سے پوچھ کے اجازت دے دی گئی اور جب انہوں نے کٹنگ کی تو بہت ایک وہ کہلے زبردست قسم کا ایک آؤٹپٹ نکلا اور وہ سارے حیران ہو گئے کہ اتنی ننی سی بچی نے اتنی مہارت کے ساتھ کٹنگ کی ہے وہاں پر اور ان کے والد کہتے ہیں کہ جناب دو ماہ سے چونکہ میں نے بتایا دو ماہ کے عمر میں بچہ آؤ اس کا انٹرسٹ کیسے ڈیویلپ ہو سکتا ہے میں تو یہ حیران ہو گئے تھا اب یہ تین سال کی ہو گئے میری جو نیس تھی وہ تین سال میں تو اس کو سمجھ لیاتی تھے کیا کرے یہ بچی جناب دیکھیں کٹنگ بھی کری ہے دیگر سروسز بھی دے رہی ہے میک اپ بھی بہت مہارت کے ساتھ کری اور ہاتھ کیسے تھپک کر گئے واہ کمال ہو گیا جناب اور ان کے والد کہتے ہیں کہ جناب مجھے مید ہے کہ میری بچی جو ہے بیوٹریشن کے فیل میں بہت اچھا کام بھی کرے گی بیوٹری جو آپ کہلیں سالون یا بڑی اچھی بیوٹریشن بنے گی لیکن ان کی جو پڑھائی اس کو بلکل اس پہ اثر انداز نہیں ہونے دیں گے ہم کو پڑھائیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس طے کی ٹریننگ بھی ملے گی اور یہ آئی بروز بنا رہے ہیں یا شیڈ لگا رہے ہیں مطلب تباہی ہے یہ تو دیکھیں جناب کتنی امپریسیف کام دنیا میں بچے کر رہے ہیں یا بچے کر رہے ہیں ہمیں دیکھیں پورا دن لگ جاتا ہے ایک لائنر سیدھا لگانے میں مطلب یہ ہی ٹینشن رہتی ہے لائنر سیدھا نہیں لگا آئی شیڈو نہیں ٹھیک لگا مطلب ایسے مسائل رہتے ہیں چلیں جناب یہ ڈیفنیٹلی ٹیلنٹی سے بچی اور سوشل میڈیا پر ان کو بہت زیادہ جتے جناب ان کی ویڈیو کو کیونکہ والد نے ان کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالی جس کے بعد سے یہ پاپلر ہونا شروع ہو چکے ہیں لوگ جو ہیں بہت ہیراں بھی اور ان کو اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں اچھا جناب سوشل میڈیا کہا جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی لحمے جو ہے وہ کچھ بھی بنا دیتا ہے آپ بیٹھے بیٹھے رات و رات مشہور بھی ہو سکتے ہیں آپ کی جو پبلیسیٹی ہے دی فیم کرنے میں بھی نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے اور ایسا ہی کچھ ٹرنڈ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر چلتے ہیں اور لوگ کسی نہ کسی ٹرنڈ کو پکڑ کر فیس بک فالوبرز یا فیس بک یوزرز جو ہیں اس کو یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں ایسا ہی ہوا جناب امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے جنہوں نے اپنی ایک پینٹنگ جو ہیں آن لائن پوسٹ ہونے کے بعد ایک ایسے ٹرنڈ کا باعث بن گئے جو انتہائی انٹرسٹنگ ہے فلوریڈا سے جناب ان کا تعلق ہے اور ایک ٹیچر نے حالی میں ایک مصوری کلاس میں شمولیت اختیار کی ایک خاتون نے اور ایک پینٹنگ پر کام کیا ان کے بیٹے نے ان کی ماں کی جو پیکچر ہے اس میں کے ہاتھ میں جو موجود تھی تو اس پیکچر کی پیکچر لے کر اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور اس نے الفالس کے ساتھ شیئر کیا کہ میری ماں نے یہ پینٹنگ بنائی اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا یہ ان کی دوسری پینٹنگ ہے اس کیاپشن کے ساتھ مگر ان کی پینٹنگ کو بہت زیادہ لائک بھی کیا گیا اچھا سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک پینٹنگ کے ساتھ جب پیکچر لی گئی اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا گیا تو یہ ایک ٹرینڈ بن گئی ایک اور آرٹیس جن کا تعلق سویڈن سے تھا انہوں نے اس پوسٹ کو دیکھا اور انہوں نے اسی پیکچر کو جس میں وہ خاتون اپنی پینٹنگ لیے ہاتھ میں کھڑی ہے اس پیکچر کی ایک پینٹنگ بنا جالی اسی طرح پھر اگلی جو آرٹیس پر کانیڈا کے انہوں نے بھی اس بندے نے جس نے وہ پینٹنگ بنای اور جس کے مدر کے ہاتھ میں وہ پینٹنگ تھی ان سب کی ایک کمبائن پچر بنا کر اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اور اس طرح سے یہ ٹرینڈ چل پڑا اور لوگوں نے پینٹنگ بنا بنا کر پوسٹ کرنا شروع کر دی ہیں اس کے بعد یہ شکاگو بے ایک آرٹیس نے اس کو آگے سے کیا اور اس کے بعد پھر لاکھوں افراد نے جو ہے اس کو پسند بھی کیا بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آرٹ کے اور پینٹنگ کے شوکین ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر کس طرح سے اس ایک پکچر جس یہ پیالی پکچر چیز کے فردہ آگے ٹرینڈ چلتا گیا اور لوگ اسی پکچر کے ساتھ ساتھ اپنے پکچر بھی پوسٹ کرتے چلے گئے اور یہ جناب ٹرینڈ بن چکا ہے سوشل میڈیا پر لوگ اس کو پوسٹ بھی کر رہے ہیں پسند بھی کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی انٹرسٹنگ چیز ہے وہی بات کہ رات و رات آپ سٹار بھی بن سکتے ہیں جناب اچھا جی اگلی ریسورچ بھی ہم آپ سے شک کرنے ہوں ویسے نہ لمبے لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں اس چیز کا بڑا سختی سے شکار ہوں آپ ہیلز نہیں پہن لیں ہیلز پہن لیں پہلے اتنی لمبی اور ہیل پہن لی ہے اس پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہاو آپ تو اپنے مہین میں انسان سے بھی لمبی ہو اپنے شہر نے اسے لمبی ہے کیسے پہ چلی گئی ہو یہ مسائل ہوں دن بھار جب بھی آپ کوئی ہیر جائیں سب سے بہلا تو میرے اپنی اڈی چلے رہے ہیں یہ مسائل ہے ٹھے لگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے لیکن آب ایک کلی سی لمبی خاتون کی کہانی سنانے والی ہوں وہ یہ کہ وہ اپنا نام درج کرا چکی ہیں سب سے لمبی جو موڈل گل ہونے کا عزاز ان کو حاصل ہے اور عموماً خواتین کو کہا جاتے ہیں کہ ان کا قد مردوں کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے اور واقعی بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو لمبی ہوتی ہیں تو لہذا قدر کیا کریں گے روس کے علاقے سے تعلق رکھنے والے جناب اس خاتون کا قد جو ہے چھ فوٹ اور نو انچ ہے اور یہ دراز کا دنیا دنیا کی سب سے لمبی موڈل گل ہونے کا عزاز بھی دلا چکا ہے یہ جناب ان کی دیٹو برث ہے 15 اوکٹوبر 1987 یہ روس سے ان کا تعلق ہے بیسکل انہوں نے اپنے اولی ایج میں باسکٹ بال میں اپنا کریئر بنائی اور دس سال تک روس کی خواتین باسکٹ بال ٹیم کا بھی حصہ رہی ہے لیکن انہوں نے 2014 میں اس کو خیر آباد کار موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور گینیز بک و وائل ریکارڈ کے مطابق وہ عالمی ریکارڈ ان کے نام ہیں ایک تو وہ دنیا کی سب سے لمبی خاتون ہیں جو کہ موڈل ہیں اور دوسرا دنیا کی سب سے لمبی جانگو والی خاتون ہونے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے اور بڑھ کر یہ کہ انہیں روس میں سب سے بڑے پاؤں ہونے والی خاتون کا عزاز بھی حاصل ہے اور یہ جناب بیسکلی ٹیرین ہے ان کا نام اور جب یہ ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا تو اپنی آبائی مذہب تک کر کے انہوں نے جو ہندوئزم ہے اس کو اڈیپٹ کر لیا اور یہ جناب فلحال دنیا کی سب سے لمبی موڈل گل ہیں لیکن دنیا کی سب سے لمبی خاتون نہیں ہے کیونکہ اس کا عزاز جو ہے چین سے تعلق اکنے والی خاتون کے پاس ہے جن کا جو ہے سات فٹ اور سات انچ ہے یہ چھ فٹ اور نو انچ ہے وہ سات فٹ سات انچ ہے مطلب وہ اس سے بھی لمبی ہے یہ تو تین چار ملا کے بن جائے اچھا جی یہ دیکھیں اچھی خاصی لمبی خاتون ہیں اور یہ کہ بھائی وان بیٹا زیادہ پیا ایسے ہوتا ہے نو لوگ زیادہ کہتے کہ اچھا آپ یہ پییں گے تو آپ لمبی ہو جائیں گے لٹکیں گے تو لمبی ہو جائیں گے بہت سارے ایسے میتھ ہیں یا شائع ہو سکتا چاہی بھی ہو لیکن اچھا سناب یہ ہم نے آپ کے ساتھ آج کی ریسرش شیئر کر لی ہے بریک لیں گے بریک بعد حاضر ہوں گے موسیقی